پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نفیس الہسینی رحمت اللہ لے جو حضر شعب دلقادر رائپوری رحمت اللہ لے ایک اجل خلفہ میں سے تھے اور مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی اور مجھے کہا کرتے تھے کہ مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں مولانا منیر ہمارے محبوب ہیں مجھے یوں کہا کرتے تھے اور کراچی جب تشریف لاتے تھے تو بقادہ فون کروا دیتے کہ مولانا منیر میں آیا ہوں مجھ سے ملاقات کروں اپنے وقت کا بڑا ولی سید نفیس الہسینی اور پاکستان کے نمبر ون خطات یہ آپ کو بہت سے خطاتی کے جو نسخیں لکھے نظر آتے ہیں وہ سید نفیس الہسینی یہ ان کے لکھے میں ہیں نفیس کے نام سے ان کے سائن بھی آپ نے دیکھ کیوں گے بہت سے طغروں کے اوپر وہ شخصیت ہیں اللہ نے ظاہری باتی حسن سے نوازہ رکھا تھا انہوں نے یہ دعا بقادہ پرنٹ کروا کے تقسیم کر رہی اپنے متوسلین کے اندر وہ میں دعا لے کے آیا ہوں اور اس کے پرچے بار موجود ہیں اور اس رات کے اندر آپ نے جو جو عبادتیں کرنی ہیں وہ میں نے اس کے اندر لکھ دی ہیں آپ ان عبادتیں تو کر لیں پھر آپ دیکھیں آپ پورا سال اللہ تبارک و تعالی کی کیا رحمتی آتی ہیں یہ جو دعا ہے دعا کا طریقہ یہ ہے مغرب کے نماز جب آپ پڑھ لیں گے اور یہ سننے اس سال اس سال یہ جمعیرات کی جو رات ہے یہ شب برات ہے سترہ سترہ جو مارچ آ رہی ہے سترہ مارچ یعنی جمعیرات کی جو رات ہوگی یہ شب برات ہوگی اگلے دن جمعہ ہوگا تو جمعیرات جمعے کی درمیان کی جو رات ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں یہ شب برات آ رہی ہے مغرب کی نماز سے آپ جب فارغ ہوں مسجد میں ہیں تو ذہ قسم ہے ذہ نصیب اپنے گھر میں ہیں کوئی بات نہیں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے سوری یاسین کی تلاوت کرنی تین مرتبہ سوری یاسین پڑھنی ہے پہلی مرتبہ جب سوری یاسین آپ پڑھیں گے تو پہلی مرتبہ سوری یاسین آپ نے اس نیت سے پڑھنی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ میری عمر کو دراز کر دے اور اس میں آپ اپنے اہل خانہ اپنے پیاروں اپنے اشہداروں جس کی آپ چاہتے نیت کر سکتے ہیں یا اللہ سب کو درازی عمر عطا فرما تو درازی عمر کی نیت سے آپ نے سوری یاسین تلاوت کرنی تلاوت کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھنی ہیں یہ دعا آگے میں بعد میں تلاوت کر کے آپ سنا دوں گا دعا پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے سوری یاسین پڑھنی ہیں دوبارہ جب سوری یاسین پڑھیں اس وقت بلاؤں کے دفعہ ہونے کی نیت سے آپ نے سوری یاسین پڑھنی ہیں یا اللہ مجھ سے میرے اہل خانہ سے میرے پیاروں سے یا اللہ بلاؤں کو دفعہ کر دے پورا سال ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے یہ نیت سے پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے تیسی مرتبہ پھر آپ نے سوری یاسین تلاوت کرنی ہے اس نیت سے یا نہ تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا اس پر اپنی نیت اہل خانہ اپنے پیاروں کی نیت کر کے سوری یاسین آپ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کی تلاوت کریں دعا کی تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا انشاءاللہ پورا سال آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جو برکتیں ملیں گی آپ اس کی تصور نہیں کر سکتے یہ وہ ہے یہ دعا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں پرچے اس کے باہر موجود ہیں دعا یہ ہے او محروما او مطرودا او مخترن علیہ فرزقی فامو اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی وقتار رزقی واسبتنی عندکا فی امیل کتابی سعیدا مرزوقا موافقا للخیرات فینکا قلتا وقولکا الحق فی کتابکا المنزل یہ وہ دعا ہے اے اللہ اے احسان فرمانے والے تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا اے عزت و بزرگی والے اے قدرت انعام والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوں کی پناہ ہے اے اللہ اگر تُو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہے تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی میری محرومی میری نامرادی میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے مٹا دے فیصلے کو مٹا دے اور اپنی کتاب میں میرے لینے نیک مخت ہونا کوشادہ رزق پانا اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے کیونکہ تُو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے اور تُو سچی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے تُو جب مٹا سکتا تو مٹا دے یا اللہ اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے اے اللہ تُو سے اس تجلی آزم کے واسطے سے سوال کرتو جو تجلی اترتی ہے اس رات پہ جو شابان کی پندروی رات میں جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے وہ تجلی نازل ہوتی ہے اس کے واسطے میں تُو سے ہم سے ہر مسئبت کو دور کر دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے ہیں اور جس کو تُو زیادہ جانتا ہے بیشہ تُو عزت بزرگی والا ہے اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر یہ اس کا ترجمہ یہ آپ پڑھیں کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سورت دخان کی تلاوت کریں سورت دخان کی تلاوت کرنے کے بعد آپ پڑھیں حسب اللہ و نعم الوکیل ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغییص ہزار دفعہ پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد سلات و تصویح سلات و تصویح کے نوافل پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ دروشی پڑھ لیں یہ والا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا محمد عالی و صحبی الفہ الفہ مراتین تین ہزار دفعہ پڑھ لیں یا تین سو دفعہ پڑھ لیں یہ آمار اس رات میں کرنے کے اس کے بعد آگے ایک بڑی کام کی دعا بتا رہا ہوں یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن آپ کے جو جگر گوشہ آپ کے جو نواسے ان کو بتائی اور یہ واقعہ اللہم صیحت رحمت اللہ نے لکھا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضر امیر معاویہ کے زمانے میں حضر امیر معاویہ ایک سال میں ایک لاکھ دن اب گھر میں تنگ دستی آگئی امام حسن نے دوات کلم مگوایا اور خط لکھنا چاہا امیر معاویہ کو کہ بھی میرا ہوا آپ سالانہ بیجا کرتے تھے ہدیہ آیا نہیں پتہ نہیں کیا سوچا پھر دوات کلم رکھ دیا لکھا نہیں سو گئے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہے کہا کہ بیٹا کچھ غمزدہ لگ رہے ہو کیا خیریت ہے سب کہا کہ ابباجان سب ٹھیک ہے نہیں کوئی پریشانی ہے ہاں ذرا مالی تنگی آگئی ہے تنگ دستی ہے کہا کیا چپھر کہا کہ بس وہ امیر معاویہ مجھے ہر سال بھیجا کرتے تھے ایک لاکھ ہدیہ وہ آیا نہیں تو گھر میں جو اخراجات تھے ترتیب تھے وہ تنگی سی آئی بھی فرمایا کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تم یہ دعا پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کریں گے وہ دعا آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ دعا امام حسن فرماتے میں یہ دعا پڑھنا شروع کی ابھی ایک ہفتہ نہیں گدرا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے پانچ لاکھ کا ہدیہ بھیج دیا پانچ لاکھ دنم کا ہدیہ آ گیا اس رات میں نے وصول کیا خوش ہوا جب سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے فرمایا کہ بیٹا کیا حال ہے ابباجان بالکل خیریت ہے سب ٹھیک ہے فرمایا کہ سارا قصہ سنایا کہ یہ ہوا کہا کہ تم نے تو قلم دواد منگالی تھی لکھنے کے لیے اور تمہیں دیکھو ایک لاکھ کی جگہ پانچ لاکھ آیا اور آگے کیا پتے کی بات فرمائی فرمایا کہ جب مخلوق سے نگاہ ہٹا کر خالق کی طرح نگاہ کرتا ہے تو پھر ایسے انام ملتے ہیں اللہ اپنے بیٹے کو کیا سبق دے گئے ہیں یہ ہم سب نبی کے بیٹے ہیں ہمارے لیے یہ سبق ہے بھئی سب بیٹے بیٹے کو خدا سے مانگنا فرمایا اللہ سے جب امیدیں باندھ لوگے تو اللہ تبارک وطار پہ اسی طریقے سے فیصلے کرتے ہیں کہا لاکھ ملتا تھا اور تم لکھو گے تو لاکھ ملے گا کہا مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلان چھوڑ دے میرے بیٹے اللہ اس کو پکار اللہ مخلوق کے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے خدا تا کرے گی یہ وہ بابر کا دعا ہے یہ دعا اس رات میں پچیس مرتبہ پڑے اور رزانہ اگر اس دعا کو پڑھنے کے احتمام کر لیں تو پھر آپ کی جھولی خالی نہیں ہوگی جھولی پڑ جائے گی اتنا ملے گا یہ وہ دعا ہے کہ نبی نے خود کہی یہ دعا دعا حسن کے نام سے مشہور ہے فرمایا اللہ مقذف فی قلب رجا کا وقت رجائی من سوا کا حتی لا عرج آدن غیر کا اللہم وما ضعفت انو قوتی وقسر انو عملی ولم تنتئی الیہ رغبتی ولم تبلغ مسئلتی ولم یجرے لا لسانی مما آتیت آدم من الولین والآخرین من الیقین فقسنی بھی یا ارحم الراہمین آگے حوالہ لکھا ہے اس کا ترجمہ اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توقل کو پیدا کر دے میرے دل میں تو اپنی امید و توقل کو اور کار دے میری امید و اور بھروسوں کو تو اپنے غیر سے اپنے غیر سے میری امیدیں کار دے اے اللہ اور وہ امید و توقل کہ کمزور ہوگی یہ جس کے پانے سے میری طاقت اور کم ہو گیا اس کے مطابق میرا عمل اور نہیں پہنچ پائی اس امید و توقل تک میری رغبت اور نہیں پہنچ سا کہ اس امید و توقل مانگنے تک میرا سوال اور نہیں جاری ہو سا کہ میری زبان پر اس امید و توقل کو مانگنے کے الفاظ جس امید و توقل میں سے تو نے کسی کو بھی حصہ عطا کیا ہے اولین و آخرین میں سے پسخاص کر دے مجھے یقین و توقل اس دولت کے ساتھ اے سارے جہانوں کو پالنے والا دیکھو پوری دعا میں امید و توقل امید و توقل مانگی جا رہی ہے یہ وہ سبق ہے نبی نے یہ راز بتا دیا کہ اگر جینا سیکھتا چاہتے ہو تو امید و توقل اس سے باندھ لو دنیا خود آپ کے قدموں میں ڈالے گی یہ جب دعا پڑھی ہے امام حسن نے فرمائے ایک ہفتے میں اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے خزانے فرمائے پھر کبھی تنگ دستی نہیں آئی تو یہ دعا اس رات میں پچیس مرتبہ آپ تلاوت کر لیں یہ رات کے عامال ہیں اس کے علاوہ جو آپ عامل کریں تو یہ لیلو برات جو شب برات اس کو زائع نہ ہونے دویں اس میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیں گے انشاءاللہ ربما مباری کی دولتیں بھی لوٹیں گے آمین یارب العالمین